اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آرڈیو اور ویڈیو فارمٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشانہ بصیرت کا آلڈی بک سیکشن ہے ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے محرمات اسلام تعلیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بھارانچی ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب تہذیب و تدوین رضا حسین رزوانی صاحب اب ہم کتاب کا پارڈ نمبر اکتیس پڑھیں گے نمبر ایک سو انیس واجبات پر اجرت لینا شیخ انساری مقاسب میں لکھتے ہیں مشہور قول یہ ہے کہ واجب اینی یا واجب کفائی کی ادائی پر اجرت لینا حرام ہے خواہ اس واجب کا تعلق نماز جیسے تابدی امور سے ہو یا مردوں کو دفن کرنے جیسے توسلی امور سے ہو بعض علماء نے اس کی حرمت پر اجمع کیا ہے اور یہ دلیل پیش کی ہے کہ عبادت کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہیں یہی حکم دیئے گیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں سورہ بیانہ آیت نمبر پانچ اور یہ بات واضح ہے کہ جہاں اجرت لی جائے وہاں اخلاص ختم ہو جاتا ہے علاوہ اسی واجبات پر حرمت کی ایک اور دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ جو شخص واجبات پر اجرت لیتا ہے وہ واجب اس کی ملکیت ہی نہیں ہے اور جو چیز ملکیت سے خارج ہو اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مذکورہ دلائل میں نقص پایا جاتا ہے کیونکہ نوافل اور سنتی امور بھی عبادت میں شامل ہیں لیکن ان کی اجرت لینا بالاتفاق جائز ہے لہٰذا ادم اخلاص کی دلیل کارگر نہیں ہے نیز ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص کو اپنے فرزند اسماعیل کی طرف سے حج کرنے کے لیے اجیر مقرر کیا تھا لہذا اگر واجبات کے لیے اجرت حرام ہوتی تو امام جعفر صادق علیہ السلام حج جیسے واجب کام کے لیے ایک شخص کو اجرت دے کر نہ بھیٹھتے ہیں اور جہاں تک ادم میں ملکیت کی دلیل کا تعلق ہے تو وہ بھی حرمت کا سبب نہیں بن سکتی کیونکہ اجرت دینے والا خاص وقت یا خاص جگہ یا خاص کیفیت کے لیے کسی کو اجیر مقرر کرتا ہے وہ عمل کو اجیر کی ثواب دیت پر نہیں چھوڑتا اسی لیے یہ دلیل بھی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اس پر کسی فیل کے حرام ہونے کا فتوہ دیا جا سکے مولف ارز کرتا ہے امور تابدی میں اخلاص کم تصور ممکن ہے اور اس مسئلے میں ممانیت کی کوئی روایی دلیل بھی موجود نہیں ہے اور قول کی شہرت حرمت کیلئے کافی نہیں ہے اور اجمع منقل قابل تمسلق نہیں ہے اگرچہ احتیاط ترک اجرت میں ہے اس کے بعد شیخ انساری فرماتے ہیں لیکن روایہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکلپ کے لیے ازان یا وقت کے اعلان پر اجرت لینا جائز نہیں ہے شہید ثانی کی شرع لما اور شیخ توسی کی الخلاف میں اس پر شہرت بلکہ اجمع کا دعویٰ کیا گیا ہے امام زیندلہ عبدین علیہ السلام کے فرزن حضرت زید شہید نے اپنے آبائی تاہرین کی سنت سے روایت کیے کہ ایک شخص امیر المملین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں خدا کیلئے آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے اس سے فرمایا لیکن میں خدا واسطے تجھ سے بغض رکھتا ہوں اس نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ تو آزان اور تعلیم قرآن کی اجرت لیتا ہے اور میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جو قرآن سکھانے کی اجرت لیتا ہے اس کے لئے آخرت میں کوئی عجر نہیں ہے وسائل الشیعہ جل نمبر چار صفحہ نمبر چھے سو چھا سٹھ جل نمبر سترہ سات سو صفحہ نمبر ایک سو ستاون اس کے بعد شیخ انساری لکھتے ہیں سابقہ روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امامت کے نماز اور گواہی کی اجرت لیتا جائز نہیں ہے کیونکہ گواہوں کے متعلق قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت میں آیا ہے یعنی جب گواہوں کو گواہی کے لئے تلق کیا جائے تو انکار نہ کریں سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو بیاسی یہ روایات اپنی جگہ پر مسلم ہے لیکن فوقہ نے یہ تصریح بھی کی ہے کہ قضاوت فتوے اور ازان و اقامت جیسے امور کے لئے بیت المال سے دنخہ لینا جائز ہے کیونکہ ان معاملات کا تعلق پورے اسلامی معاشرے سے ہے اور بیت المال بھی مسلمانوں کے معاشر کا ذریعہ ہوتا ہے البتہ اس کے لئے اتنی شرط ضرور ہے کہ ضرورت سے زیادہ رقم نہ لی جائے مقاسب جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو تئیس مولف ارث کرتا ہے جہاں شبہ ہو وہاں اعتیاض ضروری ہوتی ہے فارمان نباوی ہے جس نے مشکوک اور مشتبت باطنوں کو چھوڑا وہ مہرمات سے بج گیا آیت اللہ خمینی لکھتے ہیں جو عمل مقلب پر واجب ہو اس کی عجرت لینا حرام ہے جیسا کہ واجب نماز کی عجرت لینا حرام ہے حیوت یہ ہے کہ فرض کفائی کی عجرت لینا بھی حرام ہے مثلا مردوں کے غسل تقفین اور تدفین جیسے کاموں کی عجرت لینا حرام ہے مگر واجب توسلی ہو مثلا یہ ہے کہ کوئی شخص مردے کو دفن کرنے کی عجرت نہ لے لیکن کسی مخصوص جگہ یا مخصوص کیفیت کے ساتھ دفن کرنے کی عجرت لے تو منع نہیں ہے جیسا کہ مالج کے لیے بہتر ہے کہ مالج کی عجرت نہ لے اور واجب تعبدی ہو مثلا میت کو غسل دینا تو اس کی عجرت لینا جائز ہے حلال اور حرام سکھانا واجب ہے لہذا اس کی عجرت لینا حرام ہے لیکن تعلیم قرآن کی عجرت لینے میں کوئی عیب نہیں ہے جب پہ خط پڑھانے سکھانے اور دیگر رائج علوم پڑھانے کی عجرت لینے میں کوئی اشکال نہیں ہے واجب پر عجرت لینا حرام ہے مراد وہ واجب ہے جو عجیر پر بھی واجب ہو اور اگر وہ عجیر پر واجب نہ ہو جو کسی دوسرے پر واجب ہو تو اس کی عجرت لینا حرام نہیں ہے جیسے کسی مرون کے حج روزہ اور نماز یا حاجی کے لیے قربانی یا تواف یا رمی جمرات بصورت یہ کہ وہ نیابت لینے کا مزاج ہو کی عجرت لینا حرام نہیں ہوگی تحرور الوسیلہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو نینا نوے ایک سو بیس نمبر ایک سو بیس چور بزاری مسلمانوں سے خیانت کرنا اور یہ نقصان پہنچانا حرام اور بدترین گناہ ہے شیخ صدوق نے چور بزاری کی یہ تحریف کی ہے کہ اگر کوئی تاجیر اپنے دلالوں یا ایجنٹوں کے ذریعے اپنے مال کو مقررہ قیمت سے مہنگا بیچے تو یہ چور بزاری ہے شیخ انصاریت رقم تراز ہے کہ چور بزاری بلیک مارکٹ کو استلاحان فقہ میں نجش کہا جاتا ہے اور مشہور علماء کے حرام مشہور علماء کے مطابق یہ حرام ہے جیسے کہ صاحبِ حدائق نے لکھا ہے کہ نیز علامہ ہلی نے اپنی کتاب منتحہ میں اور مہتقے سانی نے اپنی کتاب جامل مقاصد میں لکھا ہے کہ اس کے حرام ہونے پر اجمع ہے اور اس کی دلیل یہ روایت ہے ابن سنان نے امام جعبر صادق علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے ابائے تحریم کی سنت سے رسول خدا سے روایت کیے کہ واشمہ و متشمہ پر سوئیاں چوبو کر بدن پر رنگدار نقش و نگار ٹیٹو بنانے والا اور بنوانے والا ناجش اور منجوش پر زبانِ محمد سے لانت کی گئی ہے وسائل و شیع جل نمبر بارہ صفحہ نمبر تین سو سنتیس ناجش بغیر ارادے خریداری دوسروں کو فسانے کے لئے قیمت بڑھانے والا یا بولی دینے والا بھی ناجش ہے یعنی چور بزاری کے ذریعے سودہ مہنگا بیشنے والے ایجنڈوں پر اور منجوش یعنی چور بزاری کرانے والے کارواری پر لانت ہے مثلا جیسے بلڈرز اپنے ایجنڈوں کے ذریعے فلیٹ فروغ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے بعد شیخ انساری فرماتے ہیں مصنوعی گرانی پیدا کرنا انتہائی کبھی ہے اور نقل سے بڑھ کر اقل اس کی مضمت کرتی ہے کیونکہ مصنوعی گرانی پیدا کرنا مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ اور جان بوجھ کر ان کو آزار پہنچانا ہے آیت اللہ خوئی کے نزدیک بھی مصنوعی گرانی پیدا کرنا حرام ہے انہوں نے شیخ انساری کے دلائل نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مصنوعی گرانی پیدا کرنا شیعہ سنی دونوں مذاہب میں یکساں حرام ہے بحث کی مناسبت سے ہم یہاں دو تاریخی واقعات پیش کرتے ہیں نمبر ایک شیخ توسی نے اپنی کتاب الخلیفہ کی تیسری جلد کے صفحہ نمبر 354 پر لکھا ہے ایک دن رسول اکرم نے اپنے ایک صحابی اروہ بارقی کو ایک دینار دیا اور فرمایا کہ اس سے میری لئے ایک دمبہ خرید لاؤ اروہ دینار لے کر بازار گئے انہوں نے ایک دینار کے دو دمبے خریدے پھر ایک دمبے کو ایک دینار میں فروت کر دیا کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئے اور ایک دمبہ اور ایک دینار رسول اکرم کو پیش کیا اور دمبوں کی خرید فروت کی تفصیل بتائیں اللہ تعالی نے اسے دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی تیرے معاملہ گر ہاتھ میں برکت عطا فرمائے ہمارے علماء فقہ اس واقعے کو معمولی فضولی کے جواز کی دلیل جانتے ہیں لیکن ہم نے اس واقعے کو یہ ثابت کرنے کے لئے لکھا ہے کہ ہر شخص کو اوپن مارکٹ میں اپنی مرضی سے سودہ بیچنے کی اجازت ہے اور اس کی آمدنی حلال ہے نمبر دو کافی جلد نمبر پانچ کے صفحہ نمبر اکسٹھ پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق مرکوم ہے کہ آپ نے مصادف نامی شخص سے فرمایا کہ آج کل ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں چنانچہ تم ہم سے ایک ہزار دینار لو اور اس سے سمان تجارت لے کر دوسرے تاجیروں کے ساتھ سفر کرو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے اخراجات پورے ہو سکے ہیں مصادف نے سمان تجارت خریدا اور تاجیروں کے قافلے کے ہمرا شام یا یمن کا سفر کیا ابھی وہ وہاں نہیں پہنچا تھا کہ انہوں نے ایک شخص سے اپنے سمان کی قیمت دریافت کی اور کہا کہ ہم فلا فلا چیزیں لائے ہیں اس شہر میں ان کی کیا قیمت ہے اس شخص نے کہا کہ جو سمان آپ لائے ہیں آج کل وہ یہاں کی مارکٹ میں کمیاب ہے اور اس کے خریدار زیادہ ہیں مصادف بیان کرتا ہے کہ جب ہم نے یہ سنا تو ہم نے آپس میں تیہ کیا کہ ہم اپنے سامان کو دگنے منافع پر بیچیں گے اور اس سے کم قیمت پر اپنا سامان نہیں بیچیں گے کیونانچہ ہم ہم شہر پہنچے اور ہم نے دگنے منافع پر اپنا سامان فروغ کیا پھر میں واپس مدینہ آیا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوا میرے پاس رقم کی دو تھیلیاں تھی میں نے دونوں تھیلیاں امام کی خدمت میں پیش کی اور ارس کیا کہ یہ ایک ہزار دینار کی تھیلیاں یہ آپ کا اصل سرمایہ ہے اور یہ دوسری بھی ایک ہزار دینار کی تھیلی ہے یہ آپ کا منافع ہے آپ کو یہ سن کر بڑا تاجیب ہوا آپ نے پوچھا مصادف کیا تم اتنا منافع کمال آئے ہو مصادف کہتا ہے کہ میں نے پورا واقعہ آپ کے گوش گزار کیا واقعہ سن کر آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کیا تم نے مسلمانوں کو تنگ کرنے پر ایکہ کر لیا تھا مجھے ایسے منافع کی کوئی ضرورت نہیں پھر آپ نے ایک تھیلی اٹھائی اور فرمایا مصادف دو تلوانوں کے سامنے جانا سانے لیکن رسک حلال تلاش کرنا بہت مشکل ہے خیرین کرام آپ نے دونوں واقعات پڑھے پہلے واقعے میں اروہ بارکی نے اوپن مارکن میں دنبا بیچان لیکن پہلے سے اس نے یہ تہہ نہیں کیا تھا کہ میں اسے دگنی قیمت پر فروض کروں گا اتفاق سے اسے دگنی قیمت مل گئی تو رسول خدا نے اسے جائز کرا دیا جبکہ دوسرے واقعے میں تاجیروں نے دگنی قیمت پر مال بیچنے پر ایکہ کر لیا تھا جیسے ہماری ہیں مثال کے طور پر مختلف دوہ ساس کمپنی اور ٹرانسپورٹ کمپنی والے یا پیپر مل اور فلور مل اور شگر مل والے سمیٹ فیکٹری والے الیکٹرونس کے تاجیروں کی انجمن بنا لیتے ہیں اور لوگوں کی مجبوری کا ناجائد فائدہ اٹھایا تھا اسی لئے آلی مقام نے اس روش کی مزمت کی اور حاصل شدہ منافع لینے سے انکار کر دیا تھا محرمات جنسی و ناموسی نمبر ایک سو اکیس نشوز و شکاق لغت میں نشوز حرکت اور قیام کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جب کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو اور وہ کھڑا ہو جائے تو اس پر لفظ نشوز اور ناشس کا اطلاق ہوتا ہے اسلامی فقہ کی استعلاح میں میاں بیوی کے نشوز کا مطلب یہ کہ وہ اپنے فرائض ادا کرنے چھوڑ دیں میاں بیوی میں سے کوئی ایک فرض ادا نہ کرے تو اسے نشوز کہا جاتا ہے اور اگر دونوں اسے چھوڑ دیں تو اسے شکاق کہا جاتا ہے قرآن مجید میں ہیں اور جن عورتوں کی نزبت تمہیں معلوم ہو کہ وہ نافرمانی کرنی لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا تر کر دو اگر اس پر بھی باز نہ آئے تو زودو کوپ کرو فرما بردار ہو جائے تو پھر ان کو عذیت دینے کا کوئی بہانہ مت دھوڑو بے شک خدا سب سے عالی اور بڑا ہے سورہ نساء آیت نمبر چونتیس نشوز اور شکاق اگر کسی شرعی وجہ کے بغیر ہو تو حرام اور گناہ ہے اگر نہ فرمانی بیوی کی طرف سے ہو تو شہر کو چاہیے اسے نصیت کرے اور اگر نصیت کارگر نہ ہو تو شہر کو چاہیے کہ بستر پر بیوی کی طرف پشت کر کے سوئے اگر یہ حربہ بھی موصل ثابت نہ ہو تو بیوی کو زودو کوپ کرے اگر شہر یہ محسوس کرے کہ بیوی پر نصیت اور بستر کی جدائی کارگر نہیں ہوگی تو اسے تابیب کرے مگر اس طرح کی بیوی کو زخم نہ ہے یا اس کے جسم پر لال یا نیلے یا کالے نشان نہ پڑے قرآن مجید میں ہے اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں ان بن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو وہ اگر صلاح کرا دینی چاہیں چاہیں گے تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا بیشہ خدا سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے سورہ نیسا آیت نمبر پہتیس اگر نشوز شہر کی طرف سے ہو تو بیوی حاکم شرع کے پاس اس کی شکایت کرو اور حاکم کو بتائے کہ میرا شہر اپنے فرائض ادا نہیں کر رہا ہے اس صورت میں حاکم کا فرض ہے کہ وہ شہر کو بیوی کے حقوق دلانے پر مجبور کریں اگر نشوز میاں اور بیوی دونوں کی طرف سے تو پھر حاکم حکم دے کہ شہر اپنے خاندان میں سے اور بیوی اپنے خاندان میں سے ایک ایک منصف مقرر کریں پھر منصف مل بیٹھے ہیں اور ان کے درمیان صلح صفائی کرانے کی کوشش کریں انجام کار اگر وہ سمجھیں کہ دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی گزر سکتی ہے تو ان میں صلح کرا دیں اور اگر وہ سمجھیں کہ دونوں میں نبا نہیں ہو سکتا تو پھر ان میں الہیدی اطلاق کرا دیں پس جو وہ مناسب سمجھیں فیصلہ کریں اور ان کے فیصلے پر عمل درامت کیا جائے آیت اللہ خمینی لکھتے ہیں اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو جائے اور جدائی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو حاکم کو چاہیے کہ وہ دو منصف مقرر کرے ایک شوہر کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے اگر منصف محسوس کریں کہ دونوں میں صلح ممکن ہے تو ان میں صلح کرا دے ہوں اور اگر صلح کسی طور پر ممکن نہ ہو تو ان میں جدائی کا فیصلہ کر دینا چاہیے ان دونوں کی رائے کو زوجین پر نافذ کیا جائے گا تیریل الوسیلہ جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو ساتھ نیز آپ لکھتے ہیں کہ بیوی کے لئے شوہر کی نافرمانی حرام ہے نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ بیوی شوہر کے واجب حقہ انکار کرے مثلا ہم بستری سے انکار کرے یا ساتھ ستری نہ رہے تاکہ شوہر لذت اندوز نہ ہو سکے یا جب شوہر انگار کرنی کے فرمائش کرے تو بناو انگار نہ کرے یا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کا گھر سے باہر جانا حرام ہے لہٰذا جو بیوی شوہر کی اجازت کے وغیر گھر سے باہر جائے یا شوہر کی عزت نہ کرے وہ نافرمان مقصود ہوگی اگر بیوی غیر واجب امور مثلا امور خانہ داری وغیرہ جیسے گھر کی جاڑ پوچ کپڑے سینہ یا کھانا پکانے میں اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے تو وہ نافرمان قرار نہیں پائے گی بجوز مباشرت کے جس وقت میں شوہر کی اطاعت کرنا بیوی پر واجب ہے کبھی نشوز شوہر کی طرف سے ہوتا ہے مثلا وہ بیوی پر ظلم کرتا ہے اور اس کے واجب حقوق ادا نہیں کرتا تیرل وسیلہ جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پانچ تین سو چھے مولف ارز کرتا ہے اگر بیوی ناشدہ ہو تو وہ شوہر کی طرف سے نان ننفقے کے حقدار نہیں رہ گی اور اگر شوہر ناشد ہو تو بیوی پر مباشرت واجب نہیں رہ گی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے خدا کو یہ سب کا بہت پسند ہے کہ جب برادرانہ تعلقات ٹوٹ رہے ہوں تو کوشش کر کے ان میں صلاح کرا دی جائے اور ان کے تعلقات کو ٹوٹنے سے بچایا جائیں کافی جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو نو آپ نے ایک صحابی مفضل سے فرمایا تھا اگر تم دیکھو کہ ہمارے دو شیعوں کے درمیان مال کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے تو جتنے مال کا قضیہ ہو اتنا مال میری طرح سے ادا کر دو اور ان میں جھگڑا نہ ہونے دو سابق الحاج راوی ہے کہ ایک مرتبہ میراز کی وجہ سے میرا اور میرے دامات کا جھگڑا ہو گیا جب مفضل کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ہمیں اپنے گھر آنی کی دعوت دی ہم اس کے گھر گئے میرے اور میرے دامات کے درمیان چار سو درم کا جھگڑا چل رہا تھا مفضل نے چار سو درم ادا کی اور ہمارے درمیان مسالحہ ترا دی جب ہم مطمئن ہو گئے تو مفضل نے کہا کہ یہ رقم میں نے اپنی جیو سے نہیں دی امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے کچھ مال دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب ہمارے دو شیعوں میں مال کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا تو میری طرف سے مال دے کر ان میں مسالحہت کرا دینا چنانچہ میں نے امام کا مال دے کر تمہارے درمیان مسالحہت کرائی ہے نمبر ایک سو بائیس زنا باقی آسمانی عدیان کی طرح اسلام بھی اجتماعی افت و پاکیزگی کی حفاظت کا علم بردار ہے اسلام نے بے حیائی اور برائی کو روکنے کے لیے بہت سے اغدامات کی ہیں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایسا لباس نہ پہنا جائے جسے پہن کر انسان اریاں دکھائی دیتا ہو اسلام نے خواتین پر حجاب فرض کیا اور نگاہ و مسافق کو ناجائز قرار دیا تاکہ جنسی جذبات کو بھڑکانے سے روکا جائے ہم یقین سے کہتے ہیں کہ اگر اسلامی تعلیمات پر پوری طرح عمل ہو تو ہر فرد بشر کی عزت و ناموز محفوظ رہ سکتی ہے اللہ تعالی نے ناموز کے تحفظ کے لیے حجاب کے آیات نازل فرمائی اور غیر شرعی نظر بازی سے روکا الغرض اسلام نے حجاب و نگاہ کے بنیادی بند باندھے تاکہ زنا تک نوبت دھی نہ جائے اللہ تعالی نے صرف زنا سے منع نہیں جائے بلکہ ارشاد فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ یقینن وہ ناقابل نفرت برائی اور برا راستہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر بتیس ولا تقربو لجزنا کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ زنا سے بچو بلکہ اس کا مفہوم ہے مقدمات زنا سے بچو جب لوگ مقدمات زنا سے بچیں گے تو پھر زنا نہیں کریں گے امیر المومین علیہ السلام فرماتے غیرت مند ہرگز زنا نہیں کرتا نیجل بلاوک کلمات قصار تین سو پانچ سورہ فرقان آیت نمبر 68 میں خدا نے اپنے پیارے بندوں کی جو علامات بیان کی فرمائیے ان میں سے ایک یہ ہے وہ جو خدا کے ساتھ کسی اور مابود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا خدا نے حرام کیا ہے اس کو نہق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ میں مبتلا ہوگا واضح ہے کہ اس آیت میں زنا کو شرک اور قتل جیسے جرائم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ظاہری اور پوشیدہ بےہیائیوں کے نزدیک تک نہ پھٹکو سورہ انام آیت نمبر 152 اس میں مرد اور عورتی خفیت دوستی بھی شامل ہے اور اللہ نے اس دوستی سے منع فرمایا کہ کہہ کر کے اہل ایمان کو اس سے روکا ہے اور اللہ نے اس دوستی سے اہل ایمان کو روکا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زانی کے لئے چھے قسم کی سزائیں تین دنیا کی اور تین آخرتی دنیا کی سزائیں یہ ہیں نمبر ایک زنا سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے نمبر دو زنا سے فقر و فلاس مسلط ہو جاتا ہے نمبر تین زنا سے موت جلدی آتی ہے آخرت کی سزائیں یہ ہیں نمبر ایک زنا سے اللہ ناراض ہوتا ہے نمبر دو زنا حساب کی سختی کا موجب ہے نمبر تین زنا ہمیشہ کی دوزق کا سبب ہے کافی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ سو اکتر نیز آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس نے اپنا نصفہ حرام رحم میں ڈالا ہوگا کافی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ سو اکتالیس آپ فرماتے ہیں کہ زنا کرتے وقت زانی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور جب وہ اس سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا ایمان لوٹ آتا ہے اور اگر دوبارہ زنا کرتے تو پھر اس کا ایمان چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ صغیرہ گناہوں کی سیوہ بڑے بڑے گناہوں اور بےہایہوں بےہایہ کی باتوں سے اجتناف کرتے ہیں سور نجم آیت نمبر بتیس آپ نے فرمایا کہ فاوائش سے مراد زنا اور چوری ہے اور لمم کا مطلب ہے کہ جب بندگانے جب بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو اس سے توبہ کرے نیز آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری ان کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے اے مولے میں خیر ہمیں نصیت فرمائے آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں حکم دیا تھا کہ خدا کی جھوٹی قسم نہ کھاؤ جبکہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ خدا کے نام کی سر سے اور جبکہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ خدا کے نام کی سرے سے قسم نہ کھاؤ خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی حواریوں نے عرض کیا کہ حضرت کچھ مزید ارشاد فرمائیں آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم کو حکم دیا تھا کہ زنا نہ کرو جبکہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں زنا کرنا تو دور کی بات ہے اپنے دل میں اس کا تصور بھی نہ لاؤ اور یاد رکھو جو اپنے دل میں زنا کا خیال کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو ایک آراستہ پاراستہ گھر میں آگ جلاتا ہے اگر مکان آپ سے بج بھی جائے تو اس کے دھویں سے مکان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے کافی صفحہ نمبر پانچ سو بیالیس صادق علی محمد فرماتے کے امیر المومنین نے اپنے خطاب میں ارشاد فرمائے تھا لوگوں بدترین زنا یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں بدکاری کرے اور غیر کے نطفے کو اپنے شوہر کا بیٹا بنا کر پیش کرے ایسی بدکار عورت سے اللہ کا علام نہیں کرے گا اور اس روز قیمت اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں کرے گا اور اس کو دردناک عذاب ہوگا کافی صفحہ نمبر پانچ سو تینٹالیس امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جو دوسروں کی ناموز تباہ کرے گا اس کی اپنی ناموز تباہ ہوگی اور اگر اس کی ناموز تباہ نہ ہوئی تو اس کی اولاد کی ناموز تباہ ہوگی پھر فرمایا موسیٰ پاک دامن بنو تاکہ تمہارا خاندان پاک دامن بن سکے موسیٰ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا گھر بابرتد بنے تو زنہ سے دور رہو موسیٰ یاد رکھو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے نیز آپ نے فرمایا کہ ہم نے کتابِ علی میں پڑھا ہے کہ رسولِ اکرم کا فرمان ہے جب میری امت میں زنہ کی قصرت ہوگی تو میں تو ان میں ناگانی اموات کی قصرت ہو جائے گی عبد المالک بن این کا بیان ہے کہ میں نے امامِ محمد باغر علیہ السلام سے سنا کہ جب کوئی زنہ کرتا ہے تو ابلیز بھی اس گناہ میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے علامہ محمد جواد مغنیہ اپنی کتاب شیعہ اور جابر حکمران میں لکھتے ہیں حجاج کا باپ یوسف حجاج کی ماں کے پاس پہنچا اور اس سے ملا بھی خواہش کی تو اس نے کہا کہ تم ابھی بھی مجھ سے مل کر گئے ہو حالانکہ وہ نہیں ملاتا چنانچہ یوسف ایک نیک آدمی کے پاک گیا اسے سارا ماجرہ کیا سنائے ہیں اس آدمی نے کہا شیطان تیری شکل میں تیری بیوی سے مل کر گیا ہے جس سے وہ حاملہ ہو گئی ہے علامہ دمری حیات الحیمان جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو گیارہ میں لکھتے ہیں بعض مورخین لکھتے ہیں کہ شیطان حرز بن قلیدہ کی صورت میں ظاہر ہو کر آیا تھا اور یوں بیک وقت دونوں زنہ کرتے ہیں اور نطفہ ایک ہوتا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے بیارالانوار جل نمبر اناسی صفحہ نمبر چھبیس صواب العامال صفحہ نمبر تین سو پینتیس امام موسیق عظیم علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ نصیت کی زنہ سے دور رہو زنات سے رزق تنگ اور دین برباد ہو جاتا ہے